بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنس ناؤں ہم سٹارٹ ار نیکس ایکسرسائیز ایکسرسائیز 1.2 آج ہم ایکسرسائیز 1.2 سٹارٹ کر رہے ہیں اور قوشن نمبر 1 سے ریلیٹڈ اول پارٹس میں یہ سال کروں گا اور یہاں پہ ہم ٹاپک ڈیسس کریں گے وہ ہے کمپوزیشن آف فنکشن سے ریلیٹڈ قوشن نمبر 1 اول جو ہے اسی پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو کوشش کریں گے پہلے دیکھتے ہیں کہ کمپوزیشن آف فنکشن ہے کیا فنکشن کو ہم نے تفصیلی پڑھا ہے اپنی 1.1 سے ریلیٹڈ ہے کمپوزیشن آف فنکشن کو اگر میں سمپل ورڈ میں ایکسپلین کروں یا ڈیفائن کر رہا ہوں ماتھمیٹک وے نہیں اب فینسی وے آف ڈینوٹنگ اور پرفارمنگ سٹیٹیشن تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک فینسی وے سے جو سپسٹیٹیشن کر رہے ہیں اس کو ہم کیا بولیں گے کمپوزیشن آف فنکشن جو میتھمیٹکل ڈیفینیشن آپ کی بک میں ہے وہ میں بات میں بتا رہا ہوں یہ جسٹ آپ کو ایک بیس بنا رہا ہوں کہ کمپوزیشن آف فنکشن ہے کیا چیز ہے اکی نیکس سلتے ہیں جی کمپوزیشن آف فنکشن ایکشلی فنکشن کمپوزیشن آپ کو یاد ایکسرسائیز ون پرنڈ ون میں ہم نے کیا تھا کہ فنکشن ہوتا تھا اور اس میں کوئی کانسٹنٹ ایکس کی ویلی ہم رپلیس کرتے تھے یا ٹی کی ویلی ہمارے باس آنسر آ جاتا تھا یہ وہی چیز ہے جو ون پرنڈ ون میں کر رہے تھے بٹ جو ڈیفرنس اس میں کیا ہے کہ وہاں پہ ہم نمبر رپلیس کرتے تھے یہاں پہ ہم ایک فنکشن کے اندر ایک اور فنکشن جو ہے وہ پلگ ان کریں گے the difference is we will be plugged in another function اس کے میں آپ کو ایک ڈیمو پر دیتا ہوں کہ یہ جو بات کر رہا ہوں وہ کیا چیز ہے فنکشن نارملی ہم f of x g of x h of x etc ہم اس سے ڈینوٹ کرتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ f x سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے g x variable سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے x variable سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے کمپوزیشن و فنکشن میں یہ نہیں ہے کہ یہ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز ذہن میں رکھے گا فنکشن نوٹیشن ہم نے پڑھی ہوئی ہے تو کمپوزیشن میں اس کا یہ میننگ نہ لی دیے گا کہ یہ دو فنکشن آپ سے ملٹیپلائی کر رہا ہے ایکچلی ہم یہاں پہ سبچیٹیشن کر رہے ہیں اگین میں آپ کو ریمائن کروا رہا ہوں چلے اب ذرا 1.1 کو تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا تھا ایک فنکشن گیون ہوتا تھا لائک سپوز ہم کر رہے ہیں f of x is equal to this you have to find the value of f of minus 2 تو یاد ہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں آپ نے میرے فرس ایکسرسائز کے لیکچر دیکھیں ہوں گے سنس کر کے جو گیون فنکشن ہوتا تھا ہم وہ لکھتے تھے اور میں اس کے بالکل نیچے جو ہم نے find کرنا ہے actually your input value جو ہے x کی جگہ پہ آپ نے کیا کرنا ہے minus 2 replace کرنا ہے میں نے red color میں اس کو show کی ہے تو اگر left side پہ x کی جگہ پہ minus 2 ہے تو right side پہ بھی beta کیا کریں گے x کی جگہ پہ minus 2 replace کر رہے ہیں یہ ہم 1.1 میں کر رہے تھے اس کو simplify کر دیں گے تو یہ 1.1 سے related ہے لیکن difference کیا ہے the key idea in function composition is that the input of the function is not a numerical value instead the input also another function یہاں پہ تم numerical value put کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن composition of function میں numerical value کی جگہ mean x is equal to minus 2 کی بجائے اس کے اندر ایک اور function put کریں گے it may be f of x it may be g of x کچھ بھی یہ ہو سکتا ہے but numerical value سے تھوڑا سا اس میں difference ہم کر رہے ہیں تو یہ ہمارا 1.2 کا جو base ہے جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں اب اگر اس کو تھوڑا سا composition of function کو ایک اور form میں define کروں گا composition function is created when one function is saturated into the another function کہ جب ایک function کو دوسرے function میں کریں گے تو اس کو composition of function بولتے ہیں اس کی میں ایک example آپ کو دے رہا ہوں پھر ہم exercise کی طرف چاہر رہے ہیں کہ for example اگر آپ کے پاس ایک function ہے f of x is equal to this اور ایک function ہے g of x is equal to this ہم کیا کرتے ہیں if we are given to function is it possible to create a new function by composing one into another تو ان دونوں کو compose کر کے ہمیں ایک اور function بنا سکتے ہیں like آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ f of g of x find کرو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ first function جو ہے اس کی جو symmetry ہے یہ بہت important ہوتی ہے اس کے لئے میں نے note ایک لکھ دی ہے the order is in function composition matter you always take function which comes first first come first واری یہاں پہ ہم policy لگا رہے ہیں کہ ہم نے find کرنا ہے f of g of x تو پہلا function اس میں کون سا آ رہا ہے f of x آپ نے sense کر کے جو first function یا left side پہ جو پہلا function ہے وہ آپ نے لکھ رہے ہیں اب اس کے اندر آپ نے g of x compose کرنا ہے میں نے red color کر دی ہے mean x کی جگہ پہ input value of کیا آ رہی ہے g of x آ رہی ہے اوکی ری تو اگر یاد ابھی پیچھے ہم نے x جگہ پہ minus 2 رکھا تھا وہ numerical value تھی اب function کے اندر function ہے تو x کی جگہ بیٹا ادھر g of x رکھ لیں گے تو ادھر بھی x جگہ پہ g of x رکھیں گے mean input value اور جہاں جہاں ویریابل x ہے وہاں پہ ہم کیا کریں گے g of x کچھ آئیڈیا بن رہا دی وہاں پہ ہم constant رکھ رہے تھے اور یہاں پہ ایک function اور g of x بزاتے خود کس کے equal ہے وہ 2x کے equal ہے تو g of x کی value جو ہے آپ کیا کریں گے right side کو solve کرنا ہے اور یہ کس کے equal ہے 2x کے equal ہے اب آپ اس کو simplify کر لیں تو یہ answer آ رہا ہے 4x square minus 2x actually یہ difference کہ یہاں پہ number نہیں یہاں پہ ایک اور function رکھ رہے اور پھر function کی جو quality میں جو بھی ہے آپ اس کو replace کر دیں گے عام طور پر function کو f of g ہے یہ مختلف notation بتا رہا ہوں جو آپ کی book میں ہے یا different way میں f of g بھی اس کو لکھ سکتے یہ multiply کا sign نہیں f of g o کا sign اس میں آ رہا ہے off کے meaning میں آتا ہے یا آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہ brackets میں f of g of x یہ سارے ایک ہی چیز ہے یا آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں f g of x یہ ایک ہی چیز ہے یا in short form آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں f g یہ ساری notation ایک ہی چیز ہے تو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ ساری form ایک جگہ پہ کٹھی کر کے دے دوں اب ایک دو نوٹ ذرا اس کے دیکھ لیتے ہیں ہاں اس کو picture سے arrow diagram سے بھی ہم اس کو define کر سکتے ہیں for example یہ آپ کے پاس variable x ہے جب اس کو ایک function g میں replace کر رہے ہیں تو پھر کیا جائے گا g of x ہے اور g of x میں آگے ایک اور function f ہے اور g of x کو اس میں replace کر رہے ہیں تو یہ کیا جائے گا f of g of x آرہا ہے تو composition of function کیا کہہ رہا ہے کہ آپ direct x سے کیا کریں گے f of g of x کی طرف چلے جائیں گے یہ میں نے دیا یہ ہے f of g یہ آپ کے پاس gray color یہ composition of function آپ کو میں number کی form میں پہلے بتایا پھر function ہے اور پھر اس کو picture کی form میں بھی بتا رہا ہوں کہ یہ f of g of x mean direct of force سے third کی طرف جا رہے ہیں اگر آگے چلتے جی میں بتا رہا تھا کہ اب mathematics میں بک میں آپ کی definition ہے وہ بتا رہا ہوں let f be function from set x to y set x سے y کی طرف f function g y سے z کی طرف تو جب ہم compose کریں f and g is a function denoted by g of f from x to z تو کیا ہوگا جیس رہی دونوں y سیم ہے اب یہ سمجھے اس کو ختم کر دیں x سے g کی طرف جائیں گے اور اس چکا ہوں تو یہ آپ کی بک میں ڈیفینیشن ہے آپ نے یہ والی ڈیفینیشن اس کی یاد کر لینی ہے پیپر پائنٹ ایو سے بات کر رہا ہوں باقی بیس میں کو کوشش کی ہے پچھلی سلائیڈ میں بنا دی ٹھیک ہے نہیں اب اگر ایک دو اور نوٹ اس کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کومیٹیٹی پروپرٹی اپنے پڑی تھی تو جنرل جو ہے کمپوزیشن اف فنکشن میں کومیٹیٹی پروپرٹی ہے کومیٹیٹی وہاں پہ تو تھا نوٹ سیمیلر ٹو پروپرٹی سیم نہیں جی اف جو ہے اس نوٹ ایک وی تو ضروری نہیں کہ اگر ان کو فنکشن ایف اف ہے تو ایف سکوئر بھی لکھ سکتے ہیں ایف ایف کیو بھی لکھ سکتے ہیں اور اسی طرح آپ اس کو آگے بڑھاتے جائیں گے یہ ساری چیزیں آپ کے اوبجیکٹیو سے ریلیٹیڈ ہیں جو میں ساتھ ساتھ کر رہا ہوں نیکس چلتے ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے ساتھ لکھتا جاؤں گا تو آپ کو سان نہیں ہو ادھر بیٹا ایکس آگیا تو اس میں بھی ایکس کی جگہ پہ جی اف ایکس کلر لینگویج میں اپنے لیکچر میں یوز کرتا ہوتا ہوں جو بھی آپ دکھا بھی رہا ہوں اب یہ جی ایکس کس کے ایکوال ہے یہ گیون لیا ہو ہے سنس کر کے آگے ضرور لکھیں رائٹ سائیٹ پہ جی اف ایکس میں جہاں پہ ہے وہاں پہ سر سمپلیفائی کرنا ہے اور اس کے ہلسیم لے لیں گے اور لارس آنسر آپ کے پاس کیا آ جائے گا سمپل ہے اوکی ہے تو چلتے جائیں ہم کافی نہیں رہے گا چلتے ہی پہ 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 اس کا بی جو ہے پہ اس کو دیکھتے ہیں اگر فنکشن وہی نہیں ہے بھر دیس ٹائنگ یو ہف چو فائن دا کمپوزیشن آف جی آف ایف 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 سارے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ نہیں رہے کون سی جگہ پہ ہم کون سی چینجنگ کر رہے تو لاسٹ آنسر آپ کے بعد جو اس کار آرہا ہے اوکی دی سی پارٹ کی طرح چلتے ہیں فرس پارٹ کے اگر فنکشن تو وہی یہ بھر دس ٹائم سیم فنکشن کمپوز کرو آرہا کہ ف میں فی کو کمپوز کرو رہا ہے تو سنس کر کے اسی طرح چونکہ لیف سائٹ پہ پہلا فنکشن ف ہے وہی لکھ رہی ہے ایکس کی جگہ پہ پہ ریپلیسمنٹ ف ایکس سائٹ 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 ف ایکس سائٹ ایکس پلس سائٹ 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 سمیلرلی ڈی بارڈ میں آپ کیا کہہ رہا ہے جی کے اندر جی کو کمپوز کر رہا ہے یعنی کہ جی آف جی آف ایکس کہہ رہا ہے فنکشن وہی دیئے میں تو آپ دیکھیں سنس کر کے جی ایکس لکھ لیں ایکس کی جگہ پہ ریپلیس کریں گے جی ایکس دونوں دینومینیٹر کا دینومینیٹر ہوتا ہے یہ اوپر جا کے مرٹیپلائی ہو جائے گا سو یہ لانس انسر is 3 انٹو x مائنس 1 اور 4 مائنس x تو آپ دیکھیں اب آپ کے لئے ایکس ایزی ہوتے جائیں جس ایک ٹریک پہ چڑھ جائیں گے اور آگلے پارٹ آپ کے لئے ہو جائیں گے تو یہ تھا جیس کا فرس پارٹ اب چلتے ہیں سیکنڈ پارٹ اور اس کے بھی چاروں کیسز کو ڈیس کر رہے ہیں اب اس میں اس نے فنکشن چینج کر دی ہے f x اور دے دی ہے x x x x again وہی چار کنڈیشن ہم کریں گے فرس فنکشن f ہے تو f x لکھ لی ہے اس کے اندر کمپوز کریں x کی جگہ پہ x لکھ لیں گے دونوں طرف ریڈ کلر سے میں نے پریزنٹ کر دیا ہے اور g x بیٹا آپ کے پاس کس کے equal ہے 1 x square اس ون کو ذرا میں نے save side 1 ون لکھ دی ہے آگے LCM لینے تو جیسے LCM لیں گے تو x square کا under root x آ جائے گا فائنل answer آپ کے سامنے اوکے جی چلتے جی آگے first second کا بھی part ہے اب یہ reverse ہو گیا g of f x find کرنے first function بیٹا g تھا g of x رکھ لیا f x replace کریں x کی جگہ پہ دونوں غلطی کے chances بہت minimum رہ جاتے ہیں f x دیا x plus one whole under root اس f x کی جگہ red color میں x plus one لکھ رہا ہوں whole under root square under root سے cancel ہو جائے گا تو آپ کے پاس آ جائے گا one over x plus one got it چلتے ہیں جی اسی کے c part کی طرف this time f of f x کہہ رہا ہے f میں f ہی compose کر رہا ہے so sense کر کے لکھیں f x by f x دونوں طرف x کی جگہ f x رکھ دیں گے f x آپ کے پاس اس کے equal ہے تو اس کی جگہ یہ replace کر دیں گے اور last answer یہ ہے red color میں black کی ہے اس کو جی میں جی compose کرنے کے لئے کہہ رہا ہے تو g of x لکھ لیں x کی جگہ پہ کیا replace کریں گے g x کریں گے اور right side پہ g x کی value replace کر دیں which is equal to one over x square so replacing g of x by one over x square تو two into two کے آپ کے پاس four آجے گا denominator دنومینیٹر ہے جس ریسی پوکر لے لیں گے تو یہ last answer x four آرہا تو یہ تھا جی چار سیکن کے چار کیسے سیکن پارٹ کے چار کیسے سے جو ہم نے ڈیسرس کی ہیں چونکہ میں سارے پارٹ کر رہا ہوں تو چلتے ہیں ہم ثرڈ پارٹ کی طرف تو ثرڈ فرس فنکشن which is f of x is equal to 1 over x minus 1 replaces x by watch x کو کس سے replace کریں گے شاہواز g of x سے کریں گے اور g of x بیٹا کس کے equal ہے یہ x square پلس 1 ہے سنس کر کے یہ ضرور لکھیں اس کی جگہ پہ بیٹا x سنس کر یہ ضرور formula لکھا کریں تو یہ بیٹا formula open کریں گے تو یہ آرہا x 4 2 x square plus 1 1 1 سے cancel ہو کس equal ہے یہ equal 1 over x minus 1 whole under root f x minus 1 whole under root لکھ لیں گے اور square under root سے cancel ہو جائے گا تو یہ simple آپ کے پاس یہ چیز آرہی ہے اب LCM لیں گے LCM لیں گے تو یہ چیز آرہی اور simplify فائے کال لیں تو بکوالے نہیں آتا کہ اس کو solve کیا ہو ہے تو یہ تک اس کو آپ رہنے دی گا ایسے آپ square open کر کے اوپر نیچے اس کو solve کر سکتے ہیں نیکس سلتے ہیں جی last third ہے اس کا c part ہے اور اس میں f کے اندر f ہی compose کر رہا رہا اور f آپ کے پاس کیا دیا ہو ہے 1 over x minus 1 اس کے اندر f x کرنا ہے mean x کی جگہ پہ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہو رہی گی اور اس کا فائدہ بھی نظر آئے گا کہ fraction والے میں یہ step آپ کے لیے بڑا helpful رہتا ہے x کی جگہ پہ دیکھیں f of x ادھر بھی x f x جو دیا ہو اس f x دیا ہو ہے اس f x کی جگہ یہ لکھ لیں گے denominator میں آپ نے لی سلائٹ پہ لے رہو ہوں تو لیں گے تو یہ چیز آ رہی ہے اور ایک under root یہ بھی ہے تو یہ سمپل فائی کریں گے تو یہ ڈبل under root کا مطلب کیا ہے 1 by 2 اور 1 by 2 plus 1 by 4 تو یہ denominator کا denominator اوپر آ جائے گا تو یہ last answer آپ کے پاس یہ آ رہا ہے یہیں تک اس کو روکیں گے کیونکہ آگے بی نومر لگانا پڑے گا اپن کرنے کے لئے اس کی ضرورت نہیں ہے چلتے ہی اس کے last part کی طرف اور اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ g میں آپ نے g کو ہی کمپوز کرنا mean function g لکھیں گے x کی جگہ ریپلیس کریں گے g of x اس کے equal ہے sense کر کے وہ لکھنے اور g of x کی جگہ value یہاں پر ریپلیس کرنے یہ part 2 ہے یہ 4 ہو جائے گا i think so book میں اس کا answer اس نے different لکھا ہو ہے تو kindly اس کو correct کر لی دیے گا mean میرے خیال میں اس answer یہ بن رہا ہے book والے نے کچھ اور form لکھی ہوئی ہے ok جی تو یہ third part اب چلتے ہیں اپنے last part کی طرح fourth one اور اس کے چاروں cases ہم discuss کرنے جا رہے ہیں a part f x this time یہ 3x 4 minus 2x square دیا و x 2x under root دیا you have to find the value f of g of x since کر کے left side دیکھیں f r x کی جگہ پہ آپ کیا replace کریں g of x kis 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 under root kis 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 maximum of simplify form لکھنی ہے اس کی تو دیکھتے ہیں جی اب یہ آجائے گا 16 3048 and 24 8 اور اس simplify کر لیں یہ LCM آرہا ہے اور اس کو simplify کر لیتے ہیں تو 8 common r an numerator تو یہ ہے جی اس کی last form جو آپ کے سامنے ہیں یہ تھا first case اب چلتے ہیں اس لیکن case میں بیٹا اس نے کہا ہے اس کا reverse ہو جائے گا g f of x کریں گے تو g آپ کے پاس پہلا function ہے sense کر کے وہ function لکھ لیں x کی جگہ پہ replace f x f x کس equal ہے یہ ہے 3x4 minus 2x square کے اس کی جگہ پہ 3x4 minus 2x لکھیں گے اب بیٹا اس کو simplify کر لیں actually simplify کہا کہ آگے یہ ہونا نہیں ہے اس لئے اس کو یہ پہ چھوڑ دیں یہ تک ہی ok color obvious بلیک میں کریں یہ تھا جی b part اب چلتے c part کی طرح اور c part بیٹا اس میں کیا ہے sorry c part b part اس نے تھوڑا س اور آگے کیا ہو ہے 2 over 3 x 4 minus x square تھوڑا س simplify اس نے کر دی x square common نکال ہے اور x square کا بیٹا انڈر root کیا ہو جائے گا x آگے گا تو میں خلق بک والا answer بنانے کی کوشش کی ہے تو یہ اس کا last answer آ رہا ہے ok جی اب چلتے اس کے c part کی طرف اور c میں ویٹا again f کو کہہ رہا جی compose کرو since کر گے آپ نے f x لکھ دینا ہے اس کے اندر x کی جگہ پہ پہ ریپلیس ہوگا f x اب f x بزاتے خود کس کے equal تھا وہ ہے جہاں جہاں پہ f x ہے رائٹ سائٹ پہ ریپلیس کر دیں گے اب چونکہ par 4 ہے اور ویسے یہ بینو میں لگے گا تو اتنا لمبا جانے کی ضرور نہیں ہے آپ کی بک پہ نے بھی اتنا آنسر دی ہے اب آگے چلتے ہیں آپ کے last part کی طرف آج کے lecture ہے اور یہ d ہے you have to compose g of g of x so start with g of x replaces x by g of x x کی جگہ پہ g of x رکھ 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 جی of x بیٹا کس کے equal x روٹ کے میں ریڈ کلر میں پیزنٹ کر رہا ہوں تو اس کی جگہ آجے گا 2 x روٹ اس کو ثوڑا سا سمپلی فائی کرتے ہو ایک چیز کا خیار رکھ کیے گا وہ step ہیں کچھ میں کر کے آپ دے رہا ہوں لائک جیس رہا یہ x under root اور 1 by 2 اور plus 1 by 2 par میں 1 by 4 ہو جائے گا اور یہ x denominator کے denominator ہے تو ریورس کریں گے اوپر آجائے گا یہ 2 under root اس ضرورت یہ ہوئی ہے کہ یہ فائدہ ہوا کہ simplify ہو گیا یہ under root 2 cancel ہو رہا ہے so your last answer is under root 2 x par 1 over 4 اس type کے question وہ objective میں دے دیتا ہے کہ simply form بچوں کو ڈائریک نہیں کرنے آتی ہے تو اس طرح کے question وہ آپ کو کہہ کرتا ہے objective میں add دیتا خیر subjective میں آئی objective میں آنسر آپ کے سامنے تو یہ تھا کی ایک سٹارٹ ہوگی ہے 1.2 composition of function next ہمارا بہت important topic ہے جیسے time ملتا ہے تو اس پہ بھی ہم بات کریں inverse function پہ بات کریں گے تو انشاءاللہ بیٹا زندگی رہی تو next lecture میں ملاقات ہوگی اوکے جی اللہ حافظ